لوگ ہم سے کہتے ہیں مولی صاحب آپ اتنے خوش کیوں رہتے ہیں لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ نے تو ٹینشن کی کوئی چیز چھوڑی شادی ایک آج کل ایک مصیبت بندی ہتی ہے پھر بھی ٹینشن تو میں کہتا ہوں کہ میں وہ ایک تو اللہ نے نیک لوگوں سے وعدہ کیا کہ مطمئن رکھیں گے تو میں تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک لیکن اتنی بات ہے کہ کمپیڈیشن کا شوق وہ فلان کی گاڑی اچھی تو میری گاڑی جیسے اچھی ہے وہ بھائی مجھے جتنا ملا ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا بھی مستحق نہیں بھائی اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے ہماری حیثیت کیا ہے بھائی ہم تو کون سے اتنے نیک ہیں اللہ ہم سے نوالا چھین لے یہ اللہ کا حق ہے لیکن اللہ نے نوالا نہیں چھین میں اس پہ خوش ہوتا ہوں صبح میں نے پٹھان ہوتل کا پراتھا کھایا آج بھی کھایا ہے ایسا مزہ آتا ہے پٹھانوں کے پاس ایسے قرارے پراتھے بنتے ہیں ہاں فرائی انڈا بھی تھا چائے بھی کڑکسی بنی بھی تھی وہ جب کھایا ہے تو ایسا لگتا ہے کاغڑ دننا ہو گیا کاغڑ دننا سمجھتے ہیں اب یہ سمجھانے میں ایک گھنٹہ لگے گا کاغڑ دننا کیا ہو دیکھو جب قوالی چلتی ہے نا تو شروع میں ایسے آرام رہاں پھر ایک تم کاغڑ دننا کاغڑ دننا کاغڑ دننا دم سپیڈ مارتی ہے پھر وہ کاغڑ دننا آتا ہے پھر وہ تو یہ کاغڑ دننا کا مطلب ہم نے ایک تم سپیڈ میں آ گئے تو یار یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے پتھان ہوتل کا پراتھا ہمارا پیٹ حضم کر رہا ہے سوہ چائے سوہ ناشتے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے پھر دوپیر کھانے کے بھوک لگتی ہے وہ کھانا بھی مل جاتے ہیں اللہ کی طرف سے پھر نین چڑتی ہے تو سونے کی جگہ بھی ہے میں دوپیر قیلولہ لازمی کرتا ہوں کیونکہ جب دوپیر بھوک لگے نا ٹائٹ والی کھانے سے زیادہ لذیذ کوئی چیز ایسا مزہ آتا ہے نا ہٹو بچو میں کہتا ہوں یار اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی ہوتا ہے دنیا میں کسی کو دی نہیں ہے ہم دوپیر جب تھکے وے آتے ہیں گھر میں کھانا ہوتا ہے ایسا مزہ آتا ہے دال چاول اور کچھا پیاز اور اچار دال چاول صحیح ترے سے بنے ہوئے ہو کچھا پیاز ہو اور رائتیں مائتہ ہو ایسا مزہ آتا ہے کھانے میں پھر کھا کے آتی ہے نیند آتی ہے کی نہیں آتی ہے سونے کی جگہ بھی ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سونے پر پابندی پابندی ہو تو میں ٹینشن میں آوں گا نہیں سونا نہیں آم ارے بھائی دماغ تھک رہا ہے یار نیند آ رہی ہے کوئی پابندی نہیں ہے الحمدللہ لیٹتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سو گے اٹھے پھر ایک غلط کام کرتا ہوں کڑک چاہے پیتا ہوں جو نہیں پینی چاہیے لیکن تھوڑا بہت تو سٹا چلتا ہے نا لوگ چرس پی رہے ہیں ہیروین پی رہے ہیں اتنا میں اپنے نفس کو تسلیح دیتا ہوں یار تھوڑا بہت غلط کام ہونا چاہیے مزہ بہت ہے بارا چرسی ہیروین چی کو وہ مزہ نہیں آتا کیونکہ اس کا عادی ہو گیا ہے نا پھر جب ہم آدھا ایک گھنٹہ سو کے اٹھتے ہیں دماغ اتنا فریش آپ دوپیر قیلولہ کر کے دیکھیں رات دو بجے تک آپ فریش رہیں گے لوگ کمبغت کھانا کھا کے سوتے نہیں ہیں یار اس سے پہریہ ٹاؤن میں آپ کا بنگلاؤ فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے کھانا کھالیا پیڑ بھر کے نیند آئے گی آپ سو نہیں رہے دماغ فل ٹینشن میں جائے گا تو کیا فائدہ یار رات تک آپ بوخلائے پھر رہے ہیں چہرے پہ رونا ختم ہم کیا کرتے ہیں سو گئے ایسی نیند آتی ہے خاندانی تھکے ہوئے ہوتے ہیں آدھا ایک گھنٹہ سو کے اٹھے تھوڑا سا طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے کیونکہ نیند سے اٹھے ہیں نا موہاں دھوئے پھر اس کے بعد ایک کھڑک سی خاندانی جائے لگے اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کاکڑ دننا دوبارہ سے کیا ہو گیا وہ جو صبح کاکڑ دننا ہوا تھا نا ناشتے کے بعد وہی کاکڑ دننا کیا ہو گیا بولو نا یار وہی کاکڑ دننا دماغ فریش پھر آپ اپنا جو بھی سٹیڈی کریں مطالعہ کریں کوئی ریسرچ کا کام کریں بیان کے لیے کہی جائیں دماغ بالکل کیا ہوتا ہے تو شاپنگ کا اپنا مزا ہے یہ والی بگری پھسند ہی نہیں ہے اسے آپ غیر خاندانی بگری ہیں لے کے گھوم رہے ہیں ہم نے کہا بگری تو ایسی ہوگی کھاتی سب ایک جیسا ہیں آوٹپٹ سب کا فرق ہوتا ہے نا تو دودھ تو ہو نا اس کا بگری کے دودھ کا اپنا مزا ہے صبح صبح بگری کا دودھ پیو ایسی اچھی صحت ہو جاتی ہے پیٹ ایسا تحضابیت ختم ہوتی ہے لوگ خام خام اپنی ایک پرسنیلٹی بنائی وی بگری پالیں گے تو لوگ کیا کہیں گے بگرییں پالتا ہے اب اچھ صحت کا بیڑا غرق ہے خالص دودھ آپ کو کہاں مل رہا ہے یہ دودھ ہے جو مل رہا ہے آپ کو اس نے جو اپنی چیزیں ملائے بھی ہوتی ہیں نا تو بھائی اللہ نے اگر کوئی جگہ دیئے وسائل دیئے ہیں تو بگری پالو یار اس کو کھلانے کا مزا ہے اس کا دودھ نکال کے پینے کا مزا ہے لیکن نہیں جی پرسنیلٹی ہماری ایک شخصیت ہے تو ٹھیک ہے مرو پھر جاؤ قبر میں مر بر گئے پرسنیلٹی شخصیت ہے ہم تو پالتے ہیں بگری بڑا مزا آتا ہے مرگیاں بھی پالی ہوئی ہیں انڈے کھاؤ اس کے مزا ہی اور ہے دیسی انڈے کا ٹیسٹ ہی الگ ہے تو خیر پھر جلاب اس کے بعد جو بھی ہے ہاں ٹینشن ہوتی ہے گھر میں جانے کے بعد وہ ہر مسلمان کو ہوتی ہے وہ تو گھر کے مسائل تو چلتے ہی ہیں نا آج فلا بچے کو یہ ہو گیا تو آج فلا کی بیماری آج فلا کی یہ آگیا یہ تو گھر گھر میں اور یہ ٹینشن ہم یہ سوچ کے انجوائے کرتے ہیں کہ یار اگر دنیا میں کوئی ٹینشن نہ ہونا تو پھر سکون کا مزا بھی نہیں ہے تھکتا ہے تو سکون ملتا ہے نا یہ اللہ نے انسان کو جو کچھ ٹینشنیں دی ہیں یہ اگر بلکل ختم ہو جائے نا بلکل بے فکرہ ہو جائے تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے کوئی نہ کوئی ٹینشن پھلتر کی طرح چپکی بھی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ ٹینشن لیس ہو گئے نا تو سمجھو کہ دماغی مریض بن جاؤ گے آپ یہ صحیح بتا دوں آپ کو کیونکہ پھر انسان خود ٹینشن اپنے لئے پیدا کرنا شروع کر دوں جب میں نے اکثر ٹینشن میں وہ لوگ دیکھیں جن کی زندگی ٹینشن پھری ہوتی ہے کوئی صدر سے ٹینشن ہی نہیں ہے تو جب سب کامی سیٹ ہو رہے ہیں تو یہی ایک ٹینشن بن جاتی ہوں بیٹھ کے باولے ہو جاتے ہیں سڑھیا جاتے ہیں وہ ہمارے حضرت کی صحت بہت زبردست تھی آخر عمر میں ہمارے حضرت کو ایک بیماری ہوئی تھی باڈی میں ہلکا ہلکا پین ہوتا تھا حضرت ڈاکٹر بھی تھے ہومیپیتک ڈاکٹر تھے ایلوپیتک کتاب میں بہت پڑی تھی تو حضرت کو پتا تھا یہ درد کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے لیکن حضرت علاج نہیں کرتے تھے ہم آتے تھے اللہ نے اتنی اچھی صحت دی ہے سیونٹی ایٹھ سال کا میں ہو گیا ہوں تو تھوڑی سی تو ٹینشن ہونی چاہیے نا تو یہ تھوڑا تھوڑا درد رہنا چاہیے اس سے صحت کی قدر کیا خیال ہے جب بیمار ہوتا ہے آدمی دیکھو گرمیاں ختم ہوتی ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے اب سردیاں آ رہی ہیں اگر گرمیاں نہ آئیں تو سردی کی خوشی نہیں ہوگی پھر جب سردیاں اور ٹینشن پالی ہو جو ہوا کہ وہ چلتے ہیں پھر جب سردیاں جاتی ہیں گرمی کی پھر لہر آتی ہے خوشی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی چینجنگ جو ہے نا چینجنگ انسان کی لائف میں بہت زیادہ ضرور یہ بھوک لگے گی ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا ہر وقت کھانے ہی میز پر موجود رہے تو کھانے کا مزہ نہیں اس لئے صبح ناشتہ کرو پھر دنمیان میں کچھ نہیں کھاؤ ٹینشن ہونے تو تھوڑی بھوک کی بھائی لوگ ٹینشن ہی نہیں ہونے دیتے جیسے آفس میں گئے چائے میں بسکوٹ بوٹ ہو گئے کھانا شروع کر دی بھوک ہی نہیں لگنے دے رہے بھوک کی تھوڑی ٹینشن ہوگی تو پھر کھانے کا مزہ آئے گا اور پھر خاندانی نیند بھی آئے گی صحیح ہے نا تو اس لئے یہ جو شادیوں کی ٹینشن ہے نا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ پالے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شادیوں کی ٹینشن پالے کیونکہ کچھ ہونے کو دنیا میں ہو نا ٹینشن ہو اور یہ وہ شارک مشلی کی طرح پیشے بھاگے گی آپ کے تو آپ کیا ہوں گے ہسی خوشی زندگی کو اور اللہ تعالیٰ بھائی ٹینشنوں سے بچا کے رکھیں تو اللہ کے قبضے میں ہے دل اللہ چاہے تو دلوں کو پلٹ دے ٹینشنوں میں ڈال دے تو اس لئے دنیا سے دل نہ لگاؤ دنیا کو مسافر خانہ سمجھو اس کو دگلیو گیارہ سمجھو لٹکے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جو آگے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں اسے سیٹ ملکے میں لٹکا ہوں آگے جا کے اس میں بھی اتر جانا ہے اور میں نے بھی اتر اور میرا اترنا آسان ہے لانڈی پہ اس کو ٹائم لگے گا اتر میں تو دیفنس کے ہزار بنگلے میں رہ رہے ہیں اس کی جان نکلنا آسان نہیں ہے اس کی ایک ایک اینڈ سے ایک ایک ٹائل سے روح نکلے گی یار میں نے وہاں سے فلاں پہاڑوں سے یہ ٹائلیں سپیشل اپنے واش روم میں لگوانے کے لیے ہے بھئی اور میں جا رہا ہوں دنیا سے اتنا سوچے گا نا وہ مرنے سے پہلے یار یہ کیا ہو رہے میں نے ابھی بہریئر ٹاؤن میں اتنی ٹینشن سے ابھی گھر بنایا ہے ابھی تو جانے کا کوئی تگی نہیں منتا غریب آدمی فٹ پہ لیٹا لیٹا وہ کہہ رہا ہے چلو شہد وہاں انجوائے کر لیں یہی سوچے گا نا یہاں تو کوئی انجوائے ہو نہیں رہی شہد کیا ہو جائے وہاں تھوڑی سن جائے نکل لے یار لے جائے تو چرسی کتنی آرام سے مر جاتے اب چرسی نہ بن جائے گئے موسیقی